بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں تو دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں قصص نبی جن رابعہ کا یہ سبق جس کا عنوان ہے استغفاف و تمرد تو چلیے جلدی سے پڑھتے ہیں استغف و يستغف استغفاف باسلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے حقیر سمجھنا کم تر سمجھنا اور تمرد کے معنی ہے سرکشی استغفاف و تمرد حقیعہ حقارت اور سرکشی استغفاف باسلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے حقیر سمجھنا اور اجتراغاً على سلا کے ساتھ معنی ہوتا جرات کرنا اجتراغاً پر مزدر استعمال ہوا ہے ربا کے منہ ہے سود عبث کے منہ ہے کھلوار تو چلیے ترجمہ کرتے ہیں وولد اور پیدا کیا فیہم ان کی اندر کس نے پیدا کیا الاستغفاف بالانبیائی انبیاء کو حقیر سمجھنے نے والاجتراغاً عليهم اور ان پر جرات کرنا حتی بالقتل یہاں تک کی قتل کی جرات کرنا والتعامل بالربا اور سود کے ساتھ معاملات کرنا والعبث بالتعالیم الدینیہ اور دینی تعلیم کے ساتھ کھلوار کرنا ان تمام چیزوں نے پیدا کیا کیا پیدا کیا الغلزت دشمنی والجفاف اور سختی وضعف الاتفت الانسانیتی انسانی ہمدردی کی کمی پیدا کیا تو کہہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں نے یہاں سے لے کر یہاں تک ان تمام چیزوں نے کیا پیدا کیا دشمنی پیدا کیا اور سختی پیدا کیا اور انسانی ہمدردی کی کمی یعنی کمزوری یعنی کمی کو پیدا کیا یعنی ان تمام کاموں کی وجہ سے ان کے اندر سختی پیدا ہو گئی اور انسانی ہمدردی جو ہوتی ہے وہ بھی ان کے اندر سے ختم ہو گئی وَتَجَرَّدَتْ قُلُوبُ كَثِيرٍ مِّنْهُمْ مِّنْ حُبِّ اللَّهِ الْخَالِصِينَ تجرد یا تجرد تجردن کی معنی وطا تنہا ہونا خالی ہونا وَتَجَرَّدَتْ اَرْخَالِي ہو گئے قُلُوبُ كَثِيرٍ مِّنْهُمْ ان میں سے اکثر لوگوں کے دل تو ان میں سے اکثر لوگوں کے دل خالی ہو گئے کس سے خالی ہوئے؟ مِنْ حُبِّ اللَّهِ الْخَالِصِي اللہ کی خاص محبت سے تو اللہ کی خاص محبت سے ان میں سے اکثر لوگوں کے دل خالی ہو گئے اور کس سے خالی ہوئے؟ وَالرَّحْمَتِ عَلَى الْإِنسَانِ انسان پر رحم و کرم کرنے سے یعنی انسان پر رحم و کرم کرنے سے ان کے دل خالی ہو گئے مہما کان اصلہ و فصلہ جو بھی کان ہو اصلہ و فصلہ اس کی اصل اس کی جڑ و فصلہ اور اس کی نسبت یعنی انسان کی نسبت اور اس کی جو بنیاد ہے چاہے جو بھی ہو جتنی بھی اچھی ہو لیکن اس پر رحم و کرم کرنے سے ان کے دل خالی ہو گئے مہموانہ جو بھی چاہے جو بھی ہو اس کی اصل یعنی انسان کی جو بنیاد ہے جو اس کی نسل ہے چاہے کتنی اچھی ہو اور اس کی نسبت کتنی اچھی ہو لیکن اس انسان پر رحم و کرم کرنے سے ان کے دل خالی ہو گئے یعنی اگر کوئی نبی بھی ہے تو اس پر بھی وہ رحم نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ بھی دشمنی کرتے تھے وحترام الانسانیتی اور انسانیت کے احترام سے ان کے دل خالی ہو گئے وَقَادُ يَنسَوْنَ مَعَانِ الْمُوَاسَاتِ وَالْمُسَاوَاتِ وَالْبِرِّ وَالْكَرَمِي قَادَ كَرَبَىٰ او شَكَجَ تینوں افعال مقاربہ ہے ان کا کام ہوتا ہے خبر کا اسم سے قریب ہونے کو بتانا اور ان تینوں کی جو خبر ہوتی ہے وہ فیل مزارے وَقَادُ يَنسَوْنَ اور تقریباً وہ بھولا چکے تھے مَعَانِ الْمُوَاسَاتِ حَمْدَرْدِي کے معنے والمُسَاوَاتِ اور براوری کے معنے والبری اور نیکی کے معنے والکرمی اور شرافت کے معنے تو نیکی شرافت برابری ہمدردی ان تمام کے معنے وہ بھولا چکے تھے وَكَانُ يُؤْمِنُونَ بِالْنْنُبُوَاتِ وَالْرِسَالَاتِ حالانکہ وہ ایمان رکھتے تھے نبوتوں پر اور رسالات پر وَقَدْ كَسُرَتْ فِيهِمُ الْأَنبِيَاهُ اور ان میں کسرت سے انبیاء ہوئے وَزَخَرَتْ صُحُفُهُمْ بِأَخْبَارِهِمْ اور ان کے صحیفے بھرے ہوئے تھے بِأَخْبَارِهِمْ ان کی خبروں سے یعنی انبیاء کی خبروں سے ان کے صحیفے ان کی کتابیں بھری ہوئی تھی وَلَكِنَّهُمْ لیکن وہ لوگ قَدْ أَصْبَحُوا ہو گئے فِي الزَّمَنِ الْأَخِیرِ آخری زمانے میں یعنی ایسے ہو گئے لَا يُؤْمِنُونَ کہ وہ ایمان نہیں رکھتے إِلَّا بِمَا مگر ان چیزوں پر وَافَقَ هَوَا هُمْ جو ان کی خواہش کے موافق ہو وَافَقَ يُوَافِقُ موافقتاً کی معنی ہوتا موافق ہونا تو کہہ رہے ہیں لیکن وہ لوگ آخری زمانے میں ایسے ہو گئے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے سوائے ان چیزوں پر جو ان کی خواہش کے موافق ہو ہوا ان کی معنی خواہش وَأَيَّدَهُمْ اور جو ان کی تائید کرے فِي سیرَتِهِمْ ان کی سیرت میں اور ان کے اخلاق میں تو جو چیزیں ان کے کردار ان کی سیرت اور ان کے اخلاق میں تائید کرتی تھی انہی چیزوں پر وہ ایمان رکھتے تھے اَمَّا مَنِنْ تَقَدَهُمْ وَحَاسَبَهُمْ وَدَعَاهُمْ اَمَّا مَنْ رَحِي بَات اَمَّا کی معنی رحی بات من اس شخص کی رحی بات اس شخص کی انتقادهم جس نے انہیں ان پر نکتہ چینے کی ان پر تنقید کی انتقادیں انتقادن کی منہ ہوتا نکتہ چینے کرنا تنقید کرنا تو رحی بات اس شخص کی جس نے ان پر نکتہ چینے کی وَحَاسَبَهُمْ اور ان کا محاسبہ کیا وَدَعَاهُمْ اور ان لوگوں کو بلایا دعا بلایا ہم ان لوگوں کو الہدین صحیحی صحیح دین کی طرف والحق سریح حق کی طرف بلایا و اصلاح الحالی حالت کی اصلاح کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے کیا کی عادوہو ان لوگوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی وحاربوہو اور ان کے ساتھ جنگ کی تو کہہ رہے ہیں کہ رہی بات اس شخص کی جس نے ان پر نکتہ چینی کی ان کا محاسبہ کیا انہیں صحیح دین کی طرف بلایا سریح حق کی طرف بلایا حالت کی اصلاح کی طرف بلایا تو ایسے شخص کے ساتھ ان لوگوں نے دشمنی کی اور ان کے ساتھ جنگ کی وَكَانَتْ عِنْدَهُمْ جَرَاءَةٌ عَلَى الْبُهْتِ وَالْإِفْتِرَائِ وَكِتْمَانِ الْحَقِّ وَشَهَادَتِ الزُّورِ وَكَانَتْ عِنْدَهُمْ جَرَاءَةٌ اور ان کے پاس جرعت ہو گئی تھی عَلَى الْبُهْتِ بَوْتَانَ پَرْ وَالْإِفْتَرَاءِ افْترح پردازی کرنے پر وَكِتْمَانِ الْحَقِّ اور حق کو چھپانے پر وَشَهَادَتِ الزُّورِ اور جھوٹی گوائی دینے پر یعنی ان کے پاس جرعت ہو گئی تھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جری ہو گئے تھے بہتان باندھنے کے لیے افترح پردازی کرنے کے لیے حق کو چھپانے کے لیے اور جھوٹی گوائی دینے کے لیے وہ لوگ جری ہو گئے تھے وہ لوگ جرعت کرنے لگے تھے